اگر آپ کی نظر کے اندر ون نائنٹی فائی فورٹی آر پندرہ ٹائر پڑا ہوئے دسکرپشن کے اندر میں انسٹرگرام کا لنک چال رہا ہے آپ مجھے میسیج کریں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائے کروں گا ایون کہ میں نسونیل بھائی کو بھی گھاڑی کی فوٹو بے جیرمز کے ساتھ اسلام علیکم بھی ہر سے امید کرتا ہم سب لوگ ہر ہری سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ گھر بس پہنچ رہا تھا جا کے دوسری گاڑی پکڑنی ہے میں نے سوچ ہے اس گاڑی ویڈیو کو سٹارٹ جلتے ہیں تو سین تو چھ اس طرح گاہ کر دوسرہ آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کے اندر میں نے جم ٹائر انسٹرالتے ہوالی ہیں اس کے بعد تو یہ لائنمنٹ کی ضرورت آپ کو پتا ہوتی ہے لائنمنٹ نہ کروا ہوں گا تو میرے جو ٹائر ہیں وہ ہتم ہو جانے ہیں ہتم تو پھر بھی ہوئی جانے ہیں جب کیمبر ہم نے کرنی ہے خیر جب تک کیمبر نہیں کرتے تب تک تو ٹائرز کی درہ پچھت کی جائے جہاں کے لائنمنٹ کرواتے ہیں اور ویلز کو سیدھا کرتے ہیں اور باقی کچھ باتیں اگر بھی کرنے ہیں اگر آپ مارکلہ کے اندر بیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی نماغ کے لائے کیا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کرنے اور انسٹرگیاں پر مجھے فالو بھی کرسکتے ہیں چیک کر سکتے آپ گاڑی کی کیا کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے پھر گاڑی کو درہ کوڈ سٹارٹ کرتے ہیں بسمیلہ پاڑ کے گاڑی کو سلف مارتے ہیں دو دن سے گاڑی کھڑی ہے اسی طرح ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کی ساتھ سٹارٹ ہوئی ہے جس انہوں کیا آپ کو پتا ہے میں نے گاڑی کے اندر ریم انسٹال کروائی ہے وڈیو وغیرہ پوسٹ کی تینکیو سو مچ آپ لوں گا بہت اچھا ریسپونس آئے کمنٹس وغیرہ آئے بہت اچھے اچھے کمنٹس بھی تھے کہ گاڑی کو بہت زیادہ سوٹ کر رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اور زیادہ سی وادہ بیچ میں پھر کچھ اس طرح کے بھی کمنٹس ہے کہ بہت اوور لگ رہے ہیں ریم ذرا بھی ہوپسرت نہیں لگ رہے سنگل بندے کو ریپلائی کرنے کی بجائے میں نے سوچے چلیں وڈیو کے ذر میں بتا دوں گا سب سے پہلے نمبر پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گاڑی کو ریم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں وڈیوز اور کیمرہ کے اندر وہ چیز میں بھی آپ کو نظر نہ آ رہی ہو جس جس نے بھی ریم دیکھیں ہیں ریل کے اندر اس نے یہ نہیں مجھے کہا کہ یار اوور کر دیا یا اس طرح کر دیا ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو میں نے یہ چیز دین کے اندر رکھی تھی کہ میں نے گاڑی کو کیمر کرنا ہے اگر کیمر نہ کرنی ہوتی تو مجھے دوسرے والے ایک ریم بہت اچھے لگتے تھے میں نے وہ والے انسٹرال کرواتا ایکس ایکس آر والے وہ والے ریمز بھی اس گاڑی کو اچھے لگنے تھے پر کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے کیمر والا پنگا لینا تھا اور بس وہ آپ کو پتہ ہے ایک کیلہ تنگ کرتا ہے کہ کیمر کرنی ہے کرنی ہے تو بس وہ چیز تھی جس وئے سے میں نے اس کو یہ والے ڈیپ ڈیش ٹیم پرچیز کی ہے اور پھر انشاءاللہ کیمر کروں گا اور پھر انشاءاللہ پھر آپ نے بتانے کہ گاڑی کو سوٹ کیا ہے یا نہیں کیا اور باقی رہی بات ٹائر پروفائل کی تو ون نائنٹی فائیف فٹی آر پندرہ کا ٹائر اس گاڑی کے اندر لگا ہوا ہے جو کہ مجھے بہت مشکل تھا یہ والی پروفائل ملی تھی اس سے مزید لو پروفائل ٹائر میں ڈونڈ رہا تھا پر مجھے نہیں ملا اگر آپ کی نظر کے اندر ون نائنٹی فائیف فٹی آر پندرہ ٹائر پڑا ہوئا ہے دسکرپشن کے اندر میرے انسٹرگرام کا لنک چال رہا ہے آپ مجھے میسج کریں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کروں گا اور جہاں ٹائر پڑے ہیں میں اسی وقت وہ ٹائر وہاں سے اٹھا لوں گا تو جو یہ والا ٹائر ہے مجھے بہت مشکل سے ملایا ہے رہی بات گاڑی کے ساتھ ظلم کرنے کی کہ گاڑی بڑی آنکومفورٹیبل ہو گیا ہے لیٹرلی لیٹرلی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ والے ریمز لگانے کے ساتھ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ میری گاڑی پہلے سے حل کی ہو گئی ہے ایون کہ میں نے سننیل بھائی کو بھی گاڑی کی فوٹو بے جے ریمز کے ساتھ انہوں نے بھی مجھے تھمز اپ کیا ہے انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ ریمز بہت خوبصورت ہیں اور رہی کیمبر کے ساتھ گاڑی کے ٹائر کھانے والی بات جب میں نے ٹائرز لیے تھے تو میں نے اپنے مائنڈ کے اندر چیز سیٹ کی تھی کہ یہ ٹائرز میں نے چار سے پانچ ماہ چلانے ہیں اس سے زیادہ یہ ٹائر نہیں چلنے ہیں یہاں دن ٹائرز میں پھاڑ جانے ہیں یہاں وہ کیمبر کرنے کے ساتھ یہ ٹائرز کھایا جانے ہیں تو میرے مائنڈ کے اندر چار سے پانچ ماہ چیک چار سے پانچ ماہ ہی نے میں یہ ٹائرز چلانے ہیں باقی کیمبر کے ساتھ بھی اپنے شوک پورے کریں گے اڑائیں گے ٹائر ٹائر پھاڑیں گے بھی اور جو ٹائر کھایا جاتا ہے وہ بھی ہے کیونکہ ڈیلی ریون میری گاڑی نہیں ہے کبھی کبھی ہی میں نے چلانی ہوتی ہے سمجھ لیں کہ میں ویکنڈ کار ہے میری اور شوک کیلئے ہی گاڑی میں چلاتا ہوں نکالتا ہوں ولوگز وغیرہ بناتا ہوں اور کھڑی کر دیتا ہوں تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ والی پروفائل کے پر کوئی مجھے ایشو ہو یہ چیک کر سکتے کٹائی وغیرہ کے اوپر بلکل بھی ٹائر وغیرہ نہیں لگتا ہوتا ہے نا کوئی انکمفورٹیبل چیز ہوئی ہو بلکل بھی نہیں گاڑی بہت ہی الگی ہوگی ہے باقی لائنمنٹ والی شعور پہنچ گئی ہے یہاں راش کافی زیادہ ہے خیر دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے اور لائنمنٹ اب ترواز بھی جانی ہے بشک جیتا مرزی راش ہو میرے سے آگے تقریباً چار گاڑیاں لگی ہوئی ہیں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ درہ کروا دیتے ہیں جلدی اس والی گاڑی کے بعد کام کروا دیں گے انشاءاللہ وہ ویزل بھی لگی ہوئی ہے اس کی ویل بیلنسنگ مگر ہے پر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہی ہوتی ہے فارغ آپ کی گاڑی لگا کے لائنمنٹ کر لیتے ہیں ویل بیلنسنگ کی نہیں ضرورت صرف فرصیل بھی لائنمنٹ کی ضرورت ہے ویسے تو میں نے کیمبر والا پنگا لے لینا ہے اور بہت جلد لے لینا ہے پر میں نے کہا چلے خیر کوئی نہیں لائنمنٹ تو کرواتے ہیں لائنمنٹ کونسا کوئی بڑی مہنگی ہوتی ہے پھر کیمبر کنانے کے بعد دبارہ کروا لیں گے کوئی اشیو نہیں ہے کیونکہ سٹیئرنگ ٹیڑا ہو تو بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے ایدھر کر کے ہے زیادہ نہیں ہے اتنا کر کے ہے تو خیر کوئی نہیں ہے پھر ابھی کلیر ہوتا ہے اور باکت باڑی چلنے میں تو بڑی مہدے کی ہے گاڑی اندر آکے لگ چکی ہے بس علیمنٹ ہوتی ہے پھر نکلتے ہیں ان ریمز کی وائے بھی تب اٹھتی ہے جب اس کو کیمبر کیا جائے چلاؤکے چک کرنیاں کا نہیں آج سٹیئرنگ بھی ذرا دے لیں گے ایدھرنگ بھی ذرا دے لیں گے جو سٹیئرنگ اندر فرق تھا وہ یہاں سے کلیر کر رہی ہیں ہوئے 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 سٹیئرنگ ویل بھی سیدھا اور گاڑی بھی سیدھا بڑی مزی کی رائٹ ہوگی ہے اصل میں اس کے اندر جیتے رہا ہی انجان ہے جس ویسے مجھے گاڑی انڈر پاور ذرا بھی نہیں لگتی کہ اتنے بڑے ریم ڈالنے کے ساتھ گاڑی انڈر پاور ہوگی ہو بلکل بھی نہیں کیونکہ پہلے ویل سپین بہتا تھا جبکہ ٹائر ڈالنے ابھی جگ میں نے ویل سپین کر کے چیک نہیں کیا آپ کو پتہ درہا نئے نئے ٹائر ہیں کم بھی نہ دو گزر لے لیں پھر انشاءاللہ کریں گے کیونکہ ابھی ہی مد نہیں ہوتی اتنے مہنگے ٹائر ہیں اور یہ زیادی گاڑی کے ساتھ کرتے ہوئے ہیں باقی آپ پروپر مزہ ہو رہا ہے ابھی وہ جہاں میں لائنمنٹ کروایا تھا اس کے ساتھ ہی بندہ کر رہا تھا مجھے کہہ تھا گاڑی سیل کرنی ہے میں کہا نہیں یاد نوڈ فر سیل ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اپسان دی ہوگی ویڈیو اپسان دی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے ملنے پر اگلی ویڈیو میں لبتا کے لئے حضا ہم میرے سکوری انشاءاللہ وہ آگے سین پڑھ کرتے ہیں پانگی شن کے لیتے ہیں کاری کی طرح کو پتہ ہے پانگی لیے بغیر ہم رہا تو سکتے ہیں